پی ڈی ایم بجلسوں کرے بھی آج جب وہ اخبار میں جکو فرطالع بابر صاحب اہن پیپلز پارٹی جا سانیٹر آئیں خود سریعن وٹا بخبروں ہوئی ہوں تے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم قیادت کے پانجے تحفظات سا آگا کہوا پیپلز پارٹی قیادت نہ تھی چاہے تے پی ڈی ایم اٹھاوی تے اس شو آف سٹرنٹھ کرے وہ چاہے تھی تے نا یتان نہ کہو بھلے پی ٹی آئے وارا کن پر چھکرد ہن میں کو ٹکراؤ تھی سگے تو ٹکراؤ جی صورت میں کو غیر جمہوری کوت ہوں یعنی اشاروں جتے آہے سو آہے وہ جو فائدہ وٹھی آئیں سری سسٹم کے فارق نہ کرے چنین پانجے نو کانفیڈنز آنیوں پیا تا پانکے ہی عوامی سگ لکھائن جی کیڑی ضرورتا پی ڈی ایم وارا زہرے کو جواب نہ لنوائیں نہیں پی ڈی ایم وارا زداری صاحب جی یا پیپلز پارٹی کیادت جی ان صلحہ کے قبولین دا چھکرد ہوں چاہین دا تا ہی پتا زہری آسان جی پارٹی آئے آسان جی فیصلہ آسان جی کیے مڑی سکو تھا پیری تا گاہ لیا تھی پہ تے امران خان بھی ڈی چوک تے جلسو کئے ہو پہ آئیں چین پہ تے آنے ساکیے ممبر اندر لین دا وہ ہٹی تا پی ڈی ایم بچو آسی بکندازی آنے ساکیے ہو ہٹی ہو ڈی چوک تا پیپلز پارٹی جو خیال ہے آنے ساکیے مل مقابلوں کرنے یہ ضرورت ہی نہ ہے آنے مات کرے ہوئے اور انگے جلسو کرنے پانے جکو نو کانفیڈنس بہنگا ہٹائے دا چیئے ہو لیکن نوازلی کے یہ گاہ الواروں کھائیں تھی ہند مل وہ پنجاب میں تازہ تازہ پیپلز پارٹی آرن جو بھی لانگ مارچ تھی پی ٹی آئے بھی لانگ مارچ کرے پئی تو ہوں پانچے کارڈرز کھیب پانچے ہامی حلکہ نے ہمدردن کھیب نوازلیگ پہ چاہیں دی تو موبیلائز کرے سو جی ایو آئے نوازلیگ ہی سب ملائے جو لائے مسئلہ یہ تھی اندو تا ستاوی تا تمام والوں جلسو تھی یہ پی ٹی آئے جو اٹھاوی تے پی ڈی ایم جو جلسو انہ جو برابر نہ تھے ہو تو بارکی میں اکڑی پو سیاسی ایمبارشمنٹ تھی دی پی ڈی ایم